موسیقی میں اس وقت موجود ہوں سلیکن ویلیو آف انڈیا اور سٹارٹ اپ آف انڈیا یعنی بینگلورو میں کچھ سوالات کے جوابات کی تلاش میں یہاں پر موجود ہوئے میرے پچھے ہے ویدان سودا بینگلورو کا کس طرح سے بینگلورو میں کرونا کے چکر میں اس مہاماری کے ذریعے سے لارج بزنس اور سمال بزنس کو ایفیکٹ پڑا ہے کئی لوگوں نے اپنی جواب کھو دی ہے اور کئی بزنس اونر نے اپنے ملازم اپنے امپلائی کو جواب سے فائر کر دیا ہے کیا ہے آخر ریزن اور کس طرح سے موڈی سرکار یعنی وزیر آزان نرن موڈی کا جو خواب ہے جی ڈی پی کا وہ فائٹ ٹیلین کا ہے یہ خواب پورا ہوگا یا خواب ہی رہے گا یہ خوبصورت امارت جو گرینائٹ کے فتروں سے تعمیر کی گئی ہے اگر ان فتروں کو زبان دی جاتی تو یہ کیا کہتی کہتی کہ کرونا سے مرنے والوں کے پریوار کو معاویزہ دینا صرف حکومت کی بیان بازی تھی یہ کہتی کہ کرپشن بیروزگاری مہنگائی دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہے تو خیر ہم اس امارت کو الویدہ کہتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں بینگلور کے کی آر مارکٹ کو کچھ سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے یہ ہے کی آر مارکٹ جہاں سڑک کے کنارے لوگ اپنا چھوٹا بزنس چلا رہے ہیں یہ ہے اصلی بھارت کہیں پر ککڑی مرچی بیچی جا رہی ہے تو کہیں ہاتھوں کو سجانے کے لیے چڑیاں فروخت کر رہے ہیں اور کہیں کاسمیٹک تو کہیں بیک کی دکانات لگی ہیں ان اسمال بزنس اونر کو ذرا غور سے دیکھیں ان کے چہرے پر ایک پریشانی دکھ رہی ہے ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تیسری مرتبہ لوگ ڈاؤن نہ ہو جائے کہ پھر بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دکتوں کا سامنا جھیلنا پڑے گا میری ملاقات محمد قلیل صاحب سے ہوئی جو آٹو ڈریور ہیں سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں میں اس وقت کیار مارکیٹ میں ہو میری ملاقات محمد خلیل صاحب سے بھی جو کہ آٹو ڈریور ہیں یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے کرونا وائرس میں آٹو والوں کو یا بزنس والوں کو کس طرح سے افیکٹ ہوا یا فیملی پرابلم ہو گئی تو آپ کے سامنے محمد فاروق صاحب بتائیں گے جی محمد فاروق صاحب آپ کو محمد خلیل صاحب آپ کو کیا کیا دکت ہوئی کیا کیا پرابلم ہوئی کیا کیا تکلیف ہے آپ جھلے کرونا وائرس میں کہ آپ کا کرونا وائرس میں آٹو بند ہو گیا اور آپ کے دوست وغیرہ کے احباب کے بھی بہت سارے تکلیف ہی ہو گئی تو اس کو آپ بیان کیسے کچھ بھی نہیں ساب ہمارے کو تو کچھ پرابلم نہیں ہوا تھا تینوں بار یہ لگڈاؤن ہو رہا ہے اسی لئے ہمارے کو کیا بھی پریشانی نہیں ہوئی اور یہ کیا ہے کہ لگڈاؤن ہو آباد ہمارے کو بہت دکت ہو رہا ہے کھانے کو نہیں ملتا ہمیں دوستو تین سور پہ کما کے جانے والا ہم گھر کو بچان کو پالنے کے لئے اب اس پھر لگڈاؤن گیا تو ہمارے کو بہت پریشانی ہو جائے گا اور اگر آگے لگڈاؤن ہو گیا اور لگڈاؤن ہونے کے بعد آپ کیا کریں گے اس کے لئے کیا حکمت اعملی کیا سلویشن نکالیں گے کیا سلویشن نکالیں گے لگڈاؤن ہو گیا تو کچھ کرنے نہیں ہوتا نا صاحب ابھی وہی کیا بلتا ابھی لوگ کچھ کھا کے یہ کر کے کردہ لیں گے ایسا ایسا ہونے کا چانس ہوتا ہے جس طرح سے کرونا وارس میں معاشی حالات ایکنومی حالات جو ہے دن با دن گرتے جاری جو پیسہ ہے انسان کے پاس پیسہ نہیں رہا جوب بھی چلے جارے بزنس بھی بند ہو جارے ایسا کچھ آپ کے ساتھ بھی ہوا گیا یہ سب چیز کا ایک گورنمنٹ ہے اس کو کوئی ایک پیشن بنا کے اس کو سہولت بنانا چاہیے محمد خلیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کامرامین ریزن ساتھ ملی ڈجز شکریہ